اسلام علیکم اور میں ہوں آپ کا دوست عمران آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیلنگ فین کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے جب ہم نیو سیلنگ فین بزار سے پرچیز کرتے ہیں تو چھت کے ساتھ لٹکانے سے پہلے سیلنگ فین کے پارٹس کو جوڑا جاتا ہے اور پارٹ میں سے سب سے پہلے پرو کو سیلنگ فین کی موٹر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پرو کو جوڑنے کے بعد ایک بات کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ سیلنگ فین جوڑیں سیلنگ فین پرانا ہو یا نیا آپ نے اس پیچ کو لازمی چیک کرنا ہے اور چیک کر کے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے اور ساتھ میں اس کا لوک بھی چیک کرنا ہے کیونکہ کئی دفعہ یہ پیچ لوز ہونے کی وجہ سے حادثے کا سبب بنتے ہیں اس کے بعد اب یہ پائپ لگانا ہے یہ پائپ ایک فٹ کا ہوتا ہے آپ اس پائپ کو اپنے چھت کے حساب سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ پائپ ایک فٹ سے چھوٹا یا بڑا لگانا ہے تو اس کے لئے آپ کو وہ پائپ بازار سے خریدنا ہوگا کیونکہ پنگے کے ساتھ ایک فٹ کا ہی پائپ ہوتا ہے اس پائپ کے ساتھ یہ ایک نت پولٹ اور گوٹ ہوتی ہے جب ہم سیلنگ فین نٹکائیں گے اس وقت یہ کام آئیں گی سیلنگ فین کے پائپ کو لگانے سے پہلے یہ اوپر کا اور نیچے کا کور ڈال کر اور پھر اس میں یہ نٹ ٹائٹ کر کے سیلنگ فین میں لگانا چاہیے پائپ کو اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد اگر اس کے ساتھ ایک لوک ہے تو لوک لگا دینا چاہیے اور اگر اس کے ساتھ ایک نٹ پولٹ ہے تو وہ ٹائٹ کر لینا چاہیے اس کے بعد کنیکشن کے لیے وائر ڈالنی ہے اور پھر کنیکشن کرنے ہیں اگر آپ کنیکشن بھول گئے ہیں یا آپ کے سیلنگ فین کا ڈمر خراب ہے یا سیلنگ فین کا کپیسٹر یا بیرن چینج کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم نے الگ سے ویڈیوز بنا رکھی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو ان ویڈیوز کا لنک ہم اس آئی بٹن میں دے دیں گے آپ اس آئی بٹن کو کلک کر کے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں اب سیلنگ پین کے کنیکشن کرنے کے بعد ہم اس کے کور کو اس طرح پیچ کی مدد سے اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے اور اس پیچ کو بھی اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے اگر یہ پیچ لوز ہو تو یہ بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے اب ہمارا سیلنگ پین ریڈی ہے چھت کے ساتھ لٹکانے کے لیے اب ہم اس کورٹ اور نٹ پوٹ کی مدد سے اس سیلنگ پین کو فین باکس کے اندر اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے سیلنگ پین کو لٹکانے سے پہلے ٹیسٹر کی مدد سے وائر میں کرنٹ کو چیک کر لینا چاہیے اگر کرنٹ ہو تو مین سوچ آف کر لینا چاہیے سیلنگ پین کو لٹکانے کے بعد اس کی کنیکشن کرنے ہیں اور پھر ٹیپ کرنی ہے اب ہم اس سیلنگ پین کو چلا کر چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیلنگ پین اچھے سے کام کر رہا ہے اگر آپ کو اس کے علاوہ سیلنگ پین کے بارے میں اور بھی معلومات چاہیے تو اس کے لئے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ